اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست عرشد رضا اور حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو جو ہے وہ موجود حالات کی وجہ سے میں نے بنایا جو یہ اس حکومت کے آنے سے پہلے عمران خان نے جو لوگوں سے وعدہ کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا تو اسی بارے میں جو غریبوں کی دعای ہے وہی میں نے آپ کو سنوانی تھی تو آج کی ویڈیو کو آغاز کرتی ہیں اور دعا کرتی ہیں اللہ پاک سے کہ تمام لوگوں کی مشکلات تنگ دستیاں دور فرمائے اور سب کو عباد اور شاد رکھیں اور ہمیں سیدھے رستے پر اور جھوٹ سے بچنے کی تفیق ادا پا ہے موجود حالات میں جو سب سے زیادہ طبقہ متاثر ہوئے وہ مزدور رہوں کا طبقہ ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئے کہ ان کا جینہ جو ہے بہت دشوار ہو گیا تو اس حکومت سے پہلے حالات چاہے جیسے بھی تھے لیکن ان کا یہ حال نہیں تھا جو آج ہے چاہے میں یہ نہیں کہہ دا کہ عمران خان بندہ صحیح نہیں ہے یا اس کی پولیسیاں وغیرہ صحیح نہیں لیکن اس نے جو کام بھی کیا ہے نا اسی کی وجہ سے یہ طبقہ جہاں بہت دیادہ متاثر ہو گیا ہے یعنی کہ وہ جتنا بھی اماندار ہو لیکن اس کا فیدہ جو مزدور طبقہ ہے وہ بالکل ہی نہیں ہو رہا وہ بہت پریشان ہیں ان کی جو یعنی کہ ڈیلی کی عامدن ہوتی ہے وہ تو چینی اور گھی وغیرہ لینے میں پوری ہو جاتی ہے تو باقی کی ضروریات اور اخراجات وہ کہاں سے پورے کریں گے پہلے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ میں یوں کر دوں گا ٹیکس ختم کر دوں گا لیکن پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے آپ قصور کس کا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارا قصور ہے یہ عمران خان کا وہ خود کرسی پر نہیں بیٹھے اسے ہمارے وانٹو کی سپورٹ ملی اور وہ آج اس مقام پر پیٹھا ہے تو اس حوالے سے ایک مزدور کے دعائی ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہے اکھانڈے کی تے کھڑائی ای نیازی آوے کھانڈے کی تے کھڑائی ای اکھانڈ تے گوڑی اکا گھنن دکھینی کوئی مزدور اکا کھلن دکھینی اکھانڈے کی تے کھڑائی ای جےڑا پیزی کوئی نہ کھاندہ ہٹیاں دے ویچ اصلو ناہی ماندہ اکھانڈے کی تے کھڑائی ای اکھانڈے کی تے کھڑائی اکھانڈے کی تے کھڑائی ای اکھانڈے کی حوالے سے کر رہا ہے اور گھی وغیرہ کی جو مہنگئی ہے اسی حوالے سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو روز کا گزار رہا ہے گزر بسر ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے اور جو وہ نیازی کا لاؤز استعمال کر رہا ہے وہ امران خان کے لئے کوئی چوریاں وغیرہ کرتا ہے یا جو جرائیں وہ بڑھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے تو بڑھتے ہیں کہ جب ایک غریب آمدنی والا تب کا جب اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا تو وہ اس رستے پر مجبوراً چلتا ہے جب کوئی پیدیشی طور پر چور یا اس طرح نہیں ہوتا اس کو حالات اس طرح کا بنا دے دعای کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک امن کا گھرہ بنائے اور اس کی جو جتنی بھی مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں اور جتنے لوگوں کی مشکلات ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ملتے ہیں میں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ